اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ ایکانومی پہ بات فرما رہے ہیں دو تین مرتبہ آپ نے ذکر کیا اس کی اہمیت بھی تو ڈار صاحب ورسز مفتہ اسماعیل صاحب اب لوگ کہتے ہیں کہ ڈار صاحب نے جو آئے تھے جو سوچ کے وہ نہیں کر پائے تو اس میں آپ کی بٹر اتنا سنٹرل ایشو ہے ایکانومی کا تو آپ اتنے کی پارٹنر ہیں آپ کے منسٹرز ہیں کابینہ میں تو یقینی طور پہ آپ سوچتے ہوں گے یا آپ پبلکی نہیں کہتے ہوں گے میں ایلین کی پارٹنر سے میند نہیں چاہتے ہیں کسی کے دار صاحب ہمارے پارٹنر ہے مفتہ اسماعیل اور دار صاحب پرسنل دسیشن وہ پر مل این کا پرسنل دسیشن ہے پیپلز پارٹی کا دسیشن نہیں ہے وہ اس کو گھر بہت دیا وہ گھر بہت دین والے کو تو تکلیف ہوتی ہے نہیں بٹھ ہم تو بات کریں جو اس وقت حالات ہیں مفتا صاحب کے حوالے سے نہیں ہم کہہ رہے ہیں آپ نے پوچھا نا مفتا اور دار نہیں نہیں مفتا صاحب بہتر تھے یا دار صاحب میں اس کا تو اس وقت جو صورتحال ہے عمران خان صاحب نے کل کہا ہم لانچ کریں گے اپنا کیمپین اور پاکستان میں اب ہمیں سمجھ آری کہ ضرورت ہے کہ سب مل کے چلیں تو کہیں آپ دیکھتے ہیں in the near future کہ عمران خان صاحب اور آپ لوگوں کی باتچیت ہو آپس میں یا as a politician what would you say i don't think he is a politician اگر politician ہوتا تو جب ہم آئے پارلمنٹ میں تو پی ایم ایل این ہونا ہم ساتھ نہیں تھے میں ہم الگ تھے پی ایم ایل ایل الگ تھی بلوچ الگ تھے دوسری ایم ایم الگ تھے اس نے ہم سے بھی اداوت لے لی اور پی ایم ایل 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 پہ بھی کون جنرل جو ہے تین تین فرنٹ کھولتا ہے کون پولٹیشن ہے جو تین تین فرنٹ کھولتا ہے تو پولٹیشن تو یہ ہے نہیں جس دن پولٹیشن بنا تو پھر میں آپ کو اس بات کا جواب دوسر تو دوں یہ پبلک سپورٹ پبلک سپورٹ ٹھیک ہے ہوتی ہے ہیٹلر کو بھی تھی ان کو بھی پبلک سپورٹ تھی جب اس نے نازی پارٹی بنائی تو اگر یہ پبلک سپورٹ بھی ہے اور لوگ تھوڑے سوچنے پہ کم ہیں سمجھتے کم ہیں سپیشلی اب تو اٹھانہ سال کا ووٹ ہے نا اٹھانہ سال کا بچہ کیا سمجھتا ہے اس کو کیا ایکسپیرنس ہے لائف کا اس کو تو کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے یہ تو سکسٹی سیونیر رول میرے جیسا جو ہے زندگی کو کی مرلے دیکھ کے زندگی کو گزار کے پھر آپ سے ایک پوزیشن لیتا ہے اٹھانہ سال کا بچہ تو نہیں لیا سکتا جی لیکن وہ تو گلیمر میں خوش ہے وہ تو وہ جو ان کے جلسوں میں پارٹی ہوتی ہے وہ اس میں خوش ہے but I am not happy with her جی لگتا ہے ہر عمر کی لوگ ان کے ساتھ بائی الیکشنز بھی یہ جیتے ہیں بہت لیکن تو آپ کو concern نہیں ہے کہ یہ جو اس وقت ہم جس صورتحال میں ہم کسی بھمر میں پھنس سکتے ہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کیاوس کی طرف جا سکتا ہے بھور میں تو نہیں پھر سکتے مگر کیاوس اگر یہ کرے گا تو ہو سکتا that is possible اور آپ تو کہا جاتا ہے کہ آپ you know you work with a large heart آپ politics سمجھتے ہیں and you're the ace politician تو آپ کو یہ نہیں دکھائی دیتا کسی فیوچر وقت میں کمران خان صاحب کے ساتھ he's too arrogant he's too arrogant for that وہ تو پرائی منیسٹر نہیں بنتا بادشاہ وقت بنتا یہ تو جمہوریت میں تو نہیں ہو سکتا صدا بادشاہی تو میرے مولا کی ہے انسان تو فنا ہے ہر چیز نے جانا ہے یہ بھٹو صاحب سے زیادہ پاپلر تو نہیں ہے بی بی صاحب سے زیادہ پاپلر تو نہیں ہے جی یہ آج صبح سے دو تین مرتبہ خان صاحب نے آپ کا ذکر کی ہے مختلف حوالوں سے وہ آج بھی دو تین مرتبہ نے کہا کہ یہ سب کو جو ہو رہا ہے جو سب کو جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے the main architecture is آسف علی زنداری صاحب you are taking the credit میں اس کو یہی کہہ سکتا شکریہ آدھاب آزر ہوں اچھا تو میں تو گھر بیٹھا ہوں کسی سے ملتا نہیں ہوں ابھی میں نے جلسے نہیں کیا ابھی کئی گیا نہیں ہوں اور نہ آپ کی کوئی آوڈیو آئی ہے باہر میری نہ کوئی آوڈیو آئی ہے باہر ابھی تک تو نہیں آئی ابھی تک اچھا یہ جو ایک آوڈیو آئی تھی کہ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے صاحب انہیں کہیں کہ بات کرے کیا بات کروں بھائی اتنی گالیاں دیئے ہیں میری بہن کو جیل ڈالا مجھے جیل ڈالا خیر ہے مگر گفتکو تو ایسے لفظوں سے کرو کہ ہم آپ سے بات کر سکیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی یہ بات نہیں مشکل ہے تو بس آخر میں یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں جو پولٹکس میں آرمی کا رول ہے جنرل باجوہ صاحب نے لگتا ہے ایک مزاق ہی کیا جب انہوں نے فرمایا کہ جولائی دو ہزار اکیس سے ہم سیاست میں ہم نے مداخلہ چھوڑ دی جو بہت سے حقائق ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت فردہ مومنٹ آپ وار زون میں ہیں افغانستان میں اور آپ میں ٹی پی میں اور آپ میں پورے افغانستان کے ٹی ایل پی والے جو ہیں وہ کے پی پہ پہنچے ہوئے ہیں حد تو یہ کہ آپ ٹھیکہ نہیں دے سکتے وہ چھے پرسنٹ اپنی کمیشن مانگتے ہیں یا لوگ ہے تو ٹیل دیکھ اس نوٹ کلیرد اوویسی مگر دا فیکٹ کہ دے سٹارٹر تھنکنگ کہ دی آمی دی آمی دی آز نو رول تو پلی پولٹیشن کی اچیف جی ایک چیز جو بار بار کہی جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اٹھارویں ترمیم بڑی زبردست تھی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں جو بڑی زبردست اٹھارویں ترمیم بڑی زبردست پولٹیشنی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کام جو آپ کریں گی حکومت کریں گی تو پنجاب بیدل بیس با الاز بینیفیش تو ابھی بھی وہ بینیفیش ہے تو ہمارا مقصد ہے فیڈریشن کو سٹرونگ کرنا فیڈریشن سٹرونگ تب ہوتی جب ہر فیڈریڈیشن یونٹ جو ہے وہ آپ سے خوش ہو وہ آپ کے ساتھ مل کے محنت کر رہا ہو کام کر رہا ہو وہ کرنے کی ضرورت ہے اچھے ابھی آنے سے پہلے میں آپ کے کچھ لوگوں سے بات تد بھی کری تھی تو آپ کی پنجاب میں یہ ایک فیلنگ جو ہمیں سمجھ آئی کہ لگتا ہے ہے کہ آپ پی ایم این کے ساتھ آپ کی پارٹنشپ ہے بڑی اہم ہے لیکن اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں جتنا ایکٹیو ہونا چاہیے کہ آپ بہت پرو ایکٹیو تھے جب یہ تمام کوالیشن بن رہی تھی لیکن اس کے بعد پنجاب میں ایکٹیوٹی کم ہے یہ آپ اگری کریں گے اس پر نہیں ٹائمنگ ہے ہر چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے پولٹکس میں پولٹکس ٹائمنگ ٹائمنگ and ٹائمنگ آپرچنیٹی 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 تو ابھی ٹائمنگ آئے گی پنجاب بہت بہت شکریہ پروگرام دینے کا اور سب سوالوں کے جواب دینے کا بہت شکریہ سیداری صاحب ناظرین اسی پر ہم آج پروگرام ختم کرتے ہیں خدا حافظ پاکستان حافظ پاکستان موسیقی موسیقی